بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو آج کی ویڈیو میں بریڈنگ سیزن کی تیاری کے حوالے سے کچھ بات ہوگی کچھ دو چار کام کیے جائیں گے جیسے کہ آپ کو پتا کہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو آج ہم بوکس کو نیسٹنگ مٹیریل ہے اس کو ڈسنفیکٹ کر کے تو دوپ لوگو آنے کے لیے رکھیں گے تو آج میں اپنا تاتوں کے بوکس کو جو سب سے بہترین طریقہ ہے ڈسنفیکٹ کرنے کا وہ کیا ہے صاحب اللہ کا فالبیہ لچھے گے ضرورت ہی، اس کے لیے ڈسنفیکٹ کرنے کیلئے ورارٹی گزروں سےڈیو میں اللہ کے مچ کارک کی جائیں اپنا چونے والا ، ہے Accur ورارiego اور اپنا کے مچ کارک کے لفترین گفران جو زیادے گزروں سے بات کرام میں جتے ہیں فطبا حمام کچھ جو سکتے ہیں اور اس کے لیے گزروں کا اس بہترین گو جو سکتے ہیں جو سر پلے اللہ کہ شروع ساتھو ، اس سروٹ ہیں دکھائیں جی یہ بندل یہ میں نے نئے بوکس بنوائے ہیں اور باقی جو آپ کو یہ کھلے پڑے میں نظر آ رہے ہیں یہ ناسٹیر کے پرانے بوکس ہیں تو ان سب کو ہم جو ہے وہ ڈیس انفیکٹ کریں گے اور اس ساتھ ہم جو کہا ہے ان کو دوپ لگوانے کے لیے ادھر ہی کھلا دیں گے ادھر اچھی کہاں سے دوپ آتی ہے تو کچھ تقریبا کام سے کام پانچ رسلے میں ہم ان کو دوپ میں رکھیں گے تو یہ شروع کرتے ہیں جو ویڈیو سب سے پہلے ہم یہ جو اس کا بندل ہے جو ہے رسیاں کھولتے ہیں اس کے بعد پھر ہم پانی میں اس پہ اندر لے کے آئیں گے بارٹی کے اندر تو پھر ہم دس انفیکٹ کرتے ہیں اچھا جو نیسٹنگ مٹیریل ہے آپ نے اس کو چاہے تو جیسے وہ میں آپ کو دکھائی جاتا ہوں یہ وہ نیسٹنگ مٹیریل ہے یہ اس کو مونج بھی کہتے ہیں یہ میں آپ کو باہی نکال کے دکھاتا ہوں یہ نیسٹنگ مٹیریل ہے چاہے تو آپ اس کو پورے کو ایسے ہی جیسے یہ ثابت ہے اس کو سارے کو ڈس انفیکٹ کرنے نا چاہی تو آپ اس کو کٹ کے تو جیسے ہم بوکس میں رکھتے ہیں تو اس حساب سے آپ ڈس انفیکٹ کرنے ہو چل تو اب یہ پھر لیتے ہیں پہلے یہ بوکس پھل گئے ہیں ان کا جو سائز ہے وہ تقریباً میں رکھ گیا ہے آٹھ اور بارہ کا سائز ہے بوکس کا یہ جو نائے بنوائے ہیں ان سب کی یہ پھل گئے ہیں اب ہم ان کو ڈس انفیکٹ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں بارٹی میں پھر لیتے ہیں یہ دکھائیں گے ادھر پانی پھرتے ہیں اس میں اس پھلٹی سے پانی پھر لیں گے یہ تقریباً آدھی بارٹی اچھا یہ دکھائیں گے اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ لوگ بوکس کو سپری کرتے ہیں سپری کرنے سے جو بوکس ہے مکمل ڈس انفیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ سپری لگتی ہے اندر اس کے کہیں پہ نہیں لگتی ہے تو اس کے اندر ہم ٹپ کریں گے بوکس کو اس کے اندر سائگوان برکون ہے سوڈٹول وغیرہ ڈال کے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم اس کے اندر جو ڈالتے ہیں ڈالیں گے وہ ہے یہ سائگوان پاوڈر ہے یہ دکھائیں جی یہ سائگوان پاوڈر ہے سائگوان میں نے یہ چھوٹی ڈبی تھی پھر میں نے یہ بڑی ڈبی لے کے ہوں بڑا پیک لے کے ہوں اس کا یہ سارا ڈال دیں گے یہ سائگوان ڈالیں گے یہ اتنے پانی میں تقریباً 10 کرام سائگوان ڈالیں گے لیکن یہ تھوڑا ہے اس کے اندر ہم اس میں سے ڈال دیں گے اس میں سے ہم باقی کا سائگوان یہ پانچ ایمل کا جو ہے وہ گرام کا چمچ ہے یہ دو چمچ ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں ایک چمچ اور ڈالیں گے یہ تقریباً 10-12 گرام اس میں سائگوان چلا گیا اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا اور ڈال دیتے ہیں کیونکہ پانی مجھے زیادہ لگ رہا ہے یہ اس طریقے سے آپ نے ڈسنفیکٹ کرنا ہے بوکس کو ہو رہا ہے اس کو اکھیلی ڈھوپ لگوانے سے اکسی طرح سے ڈسنفیکٹ نہیں ہوتی اس لئے اس کو سپری یا ایسے ڈسنفیکٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ڈٹھول ڈالیں گے یہ اس کے تقریباً 3 ڈکڑا ہم ڈالیں گے یہ اتنے پانی میں یہ ایک یہ دو اور یہ تقریباً تین ہو گئے ہیں 3 ڈکڑا ہم نے ڈٹھول ڈال دیا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں سیگوان سیگوان کہہ رہا ہوں وہ ورکون ایس یہ دکھیں یہ سامل کریں گے یہ بھی تقریباً ہم ڈالیں گے یہ پانچ گرام کے دو چمچ ڈال دیں گے یہ دس کرام کافی ہے یہ میں ڈال کر پھر دکھا رہا ہوں یہ ایک چمچ اور یہ اس کے بعد دوسرا چمچ دس کرام جو ہے وہ سیگوان ڈال دیا ہم نے اور دس کرامی ورکون ایس اور جو تین ڈکڑا تقریباً وہ ڈٹھول ڈال دیا ہے اس سے بہت اچھی ڈس انفیکشن ہو جاتی ہے سارے جراسین مگرہ پتم ہو جاتے ہیں اچھے اس میں آپ کو پینکی بھی اسمال کر سکتے ہیں پنسار سٹور سے پینکی جو ہے وہ آپ کو نیل جائے گی جراسین پوچی کے لیے وہ بھی اسمال کی جاتی ہے اب ہم اس کو جڑا ہم مکس کر کے اچھی طرح ہاتھ سے مکس کر لیں گے تو اس کے بعد میں آپ کو ڈس انفیکٹ کر کے دکھاتا ہم بوکسز کا یہ اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ جو سیگوان اور جو ڈال دیا ہے آپ نے بھرکون ہے اچھی طرح پانی میں مکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے بوکسز کو اس کے اندر ڈپ کرنا ہے بوکس کو تقریباً 5 سے 10 سیکنڈ کے لیے اس کے اندر ڈپ رہنے دیں اس کے بعد اس سے زیادہ ڈپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پانی اس کو مکمل اس کو لگ جاتا ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں ڈس انفیکٹ کریں یہ اس کو کھول لیں گے اور اس کو اگر اس کے اندر ڈپ رہا کچھ رہا تو اس کو آپ نے پہلے ساف کر لیں کسی کپڑے سے یا کسی ڈس انفیکٹ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے یہ بہت سا آپ نے اس کے اندر ایسے والٹی کے اندر مکمل ڈپ کرنا ہے یہ دکھائیں یہ دکھیں یہ ایک سائٹ سے ہو گیا اب اس کو الٹا کر کے تو دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح ڈپ کریں گے ایسے یہ دیکھیں یہ کیا ہے اب اس سے سپری کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب سپری کرتے ہیں تو اچھی طرح اچھا جی یہ اس طرح ڈپ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہے اچھی طرح سے سارا پانی جو بوکس کے اندر مکجے گا ڈس انفیکٹشن والا جس میں ہم نے ورکونس وغیرہ سامل کیا ہے تو بوکس کی جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ ڈس انفیکٹشن ہو جائے گی یہ کافی ہے جی دس سیکنڈ کے لئے تقریبا ہم نے اس کو ڈپ کی ہے اب اس کو ہم خالی کر کے نکال لیں گے یہ جی ڈس انفیکٹ ہو چکا ہے مکمل ڈس انفیکٹ ہو چکا ہے اسے ہم دوپ میں رکھیں گے خوشک ہونے کے لئے جسے اس کے بعد ہم یہ جو بوکس کو دے سکتے ہیں جب یہ مکمل خوشک ہو جائے گا تقریبا ہم دس دن دوپ لگوائیں گے تاکہ اچھی مکمل دوپ سے بھی ڈس انفیکٹ ہو جائے تو یہ ایک ہو گیا باری باری سکتے ہیں تو پھر آپ کو جوڑ گے بوکس کو ادھر ہی ہم دوپ میں رکھیں گے تو پھر دکھاتا ہوں آپ کو یہ سارے بوکس جو ہیں وہ ڈس انفیکٹ ہو چکے ہیں یہ میں نے سارے بوکس ڈس انفیکٹ کر کے تو یہ دوپ لگنے کے لئے یہ ساتھ آٹھ دن تک ان کو ادھر ہی پڑے رہنے دوں گا اچھی طرح یہ ڈس انفیکٹ ہو جائیں گے یہ آپ دیکھیں سارے بوکس اچھی طرح ڈس انفیکٹ ہو چکے ہیں یہ اس پارٹی میں کیے تھے یہ ابھی اراغ کا ایک بوکس رہتا ہے اب ہم کرتے ہیں جی یہ جو نیسٹنگ مٹیریر اس کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم کاٹنے کی وجہ ایسے ہی فیلال میں اس کو ڈس انفیکٹ کر لوں گا اس کو سارے پورے گھٹے کو باری باری دو گھٹے ہیں دونوں کو اس کے اندر سارے کو اچھی طرح ڈپ کروں گا تو جب یہ اچھی طرح خوشک ہو جائیں گے تب میں اسے کاٹھ کر لوں گا تو میں اسے ڈس انفیکٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی اس کو پورے گھٹے کو اس کے اندر ہم اچھی طرح ڈپ کریں گے بالٹی کے اندر جس میں ہم نے وہ ڈس انفیکٹ کے لئے پانی بنایا تھا یہ اچھی طرح اپنے اس کو جو ہے وہ گلہ ہونے دینا اس کے بعد اس کو دوپ میں رکھیں گے خوشک ہونے کے لئے پھر اس کو ہم کٹ کے چھوٹے چھوٹے جیسے ہم بوکس میں لگاتے ہیں تو پھر برڈز کو دے دیں گے یہ دیکھیں بلکل یہ کافی بارہ ہو گیا ہے کیونکہ پانی اس میں چلا یہ جی دوسرا گھٹا ہے پہلا گھٹا وہ دیکھیں ڈس انفیکٹ ہو گیا ہے تو یہ بھی اب تقریباً ہو گیا ڈس انفیکٹ ایک دفعہ پورا کیونکہ یہ پورا نہیں تھا رہا ایک دفعہ تو ایک دفعہ ایک سائٹ سے کر لیں گے اور دوسری دفعہ اس کو ایسے ڈس انفیکٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ڈس انفیکٹ ہو گیا ہے اب اس کو ہمیں ادھر ہی رکھ دیں گے یہ تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو ڈس انفیکشن کے حوالے سے بیڈنگ سیزن کی تیاری کے حوالے سے ویڈیو آپ کو تساندہ یہ ہوگی ویڈیو تساندہ یہ ہوتا ہے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے دوستان شیئر کیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ